ایڈ روسٹر کو تیارے ہی میں پہنچا دیا گیا اچانک سات بج کر پنتالیس منٹ پر صورتحال بدل گئی نوف رات بر کرفتاری سے تیارے کی طرف بڑھتے ہوئے نظر آئے روشنیاں ان کا آہاتہ کیے ہوئے تھی اور وہ وہ قیدی تھے جنہیں اگرینہ جیل سے رہا کر دیا گیا ان کے ساتھ ایک اگرینی بھی تھا جو مسافروں کی رہائی کی نگرانی کرنے اور دوسرے مطالبہ تیہ کرنے آیا رہا ہونے والے قیدیوں کا پرجوش استقبال کیا گیا اگرینین بچے کو بھی قبضے میں کر لیا گیا پھر احمد جانسن نے اس سے بات کرتے ہوئے کہا وعدے کے مطابق چند افراد کے علاوہ تیارے کے تمام افراد کو رہا کیا جاتا ہے آپ انہیں لے جا سکتی ہیں چند افراد سے آپ کی کیا مراد ہے میجر نے چونکر کہا یہ لوگ ہمارے ساتھ لائیگون جائیں گے لائیگون تک یہ تیارہ ہمیں پہنچائے گا وہاں سے ایندھن دیا جائے گا اور پھر ان مسافروں کے ساتھ انہیں شارگو جانے کی اجازت دیجی جائے گی مگر یہ لوگ کون ہوں گے میجر نے بیچین لہجے میں پوچھا ہم نے ان کا انتخاب کر لیا ہے مسٹر ایڈ روستر اور ان کے تین ساتھی ایڈ روستر کی بیٹی ڈینی لائل اور دو اور افراد جن کا تعلق شارگو سے ہے دیر کرنا مناسب نہیں ہوگا میں مطلوبہ افراد کے سوا تمام مسافروں کو جہاز سے باہر بھیجتا ہوں آپ انہیں لے جانے کی تیاریاں کریں باقی ان مسافروں کا سامان شارگو سے مل جائے گا چونکہ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے میجر پریشانی سے خاموش ہو گیا اس نے تھوڑی دیر سوچتے رہنے کے بعد کہا اگر آپ اجازت دے تو نہیں تم کسی سے کوئی رابطہ قائم نہیں کرو گے میجر خاموش ہو گیا مسافروں کو رہائی کی خبر سنا دی گئی اور وہ خوشی سے پاگل ہو گئے آن کی آن میں جہاز خالی ہو گیا ایڈ روسٹر اور اس کے ساتھیوں اور ان تمام افراد جن کو روکنا تھا سٹین گنوں سے کور کر لیا گیا اور اس کے بعد جب مسافر دور چلے گئے تو تیارے کے پائلٹ اور باقی سٹاف تیارہ اڑانے کی کاروائی کرنے لگے یہ ایک مشکل کام تھا لیکن بہرحال تیارہ فضاء میں بلند ہو گیا دینی لائل وہ پاگل لڑکی جس کا کردار ابھی تک میری سمجھ میں نہیں آئے تھا اور جس کے بارے میں یہ بھی نہیں کہا جا سکتا تھا کہ اصل میں وہ کون ہے اسے ایڈ روسٹر کی بیٹی کہا جا رہا تھا لیکن دونوں کے درمیان باپ بیٹی کا رشتہ نظر نہیں آ رہا تھا بہرحال دینی اب میری جانب متوجہ نہیں ہو رہی تھی تیارے کا سفر لائگون تک ہوا اور اس کے بعد تیارہ رنوے پر اتر گیا لائگون ائرپورٹ کو ساری تفصیلات بتا دی گئیں تیارے کو فوجی تحویل میں لے لیا گیا اور ہمیں ایک فوجی گاڑی میں بٹھا کر لے جایا گیا جس عمارت میں ہمیں لے جایا گیا تھا وہ بے حد کشادہ اور خوبصورت تھی یہاں ہمارے لئے تمام آسائشیں فراہم کر دی گئیں میں نے آلیا ایمسن کو خصوصی طور پر اپنے اردگرد چکراتے دیکھا بہرحال پھر کچھ اور کاروائیاں ہونے لگیں جس کے بارے میں آلیا نے مجھے تفصیلات بتائیں اس نے کہا کہ ایک بڑی حکومت خاص طور سے تمہیں مانگ رہی ہے اور اس کے بدلے وہ تنظیم کو ہر طرح کی مراد دینے کو تیار ہے تو پھر کب تک مجھے ان کے حوالے کیا جا رہا ہے آپ کے بدلے تو پوری تنظیم قربان کی جا سکتی ہے آلیا ایمسن نے کہا اب کیا پروگرام ہے آلیا کچھ نہیں ہمیں شارگو چلنا ہوگا لیکن ذرا مختلف انداز میں کیونکہ مسٹر غازی حمدان آپ کو سکائل آرک کا ایک خطرناک رکن مانا جاتا ہے شارگو میں ہمیں کہاں رہنا ہوگا نہیں ابھی تک یہ پتہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کو شارگو میں کب منظریاں پر آنا ہے غازی حمدان کوئی معمولی نام نہیں ہے میں مسکرا کر خاموش ہو گیا دل ہی دل میں میں نے سوچا تھا کہ واقعی غازی حمدان کوئی معمولی نام نہیں ہے اس کے علاوہ میں قدرت کی ستم زریفی پر ہنس رہا تھا کون کون مجھے اپنا شکار بنائے ہوئے تھا کوئی مجھ سے کچھ کام لینا چاہتا تھا اور کوئی کچھ اور یہاں پر ہم لوگوں کو میک اپ کرنا پڑا آلیا ایمسن نے ایک بڑی عورت کا میک اپ کیا اپنے چہرے پر اور میں اسے کوئی دس سال بڑا نظر آ رہا تھا ہم دونوں کو میاں بیوی کے کاغذات دیے گئی جس پر آلیا ایمسن مسکرا دی بہرحال ہم نے شارگو کے ایک فائف سٹار ہوتل میں قیام کیا آلیا نے ایک ہی کمرہ بک کرایا اور یہ مجبوری بھی تھی کیونکہ کاغذات کے مطابق ہم دونوں میاں بیوی تھے میں نے اسے کہا کیا یہاں شارگو میں سکائل آر کا کوئی نہیں نہیں یہاں تو ہمارے کئی مضبوط مراکز ہیں لیکن احتیاط کے پیشے نظر ہمیں تھوڑا سبقت ایسے ہی گزارنا ہوگا ہوں میں نے گہری سانس لی اور کہنے لگا ہمیں تھوڑا سبقت شارگو کے مضافعات میں گھومنے میں لگے گا یہ جائزہ لینا ہوگا کہ کوئی خاص طور سے ہماری طرف متوجہ تو نہیں ہے میں نے گردن ہلا دی اور دوسرے دن ہم شارگو کی سیر کے لیے نکل کھڑے ہوئے شارگو بہت خوبصورت جگہ تھی اس کی حیثیت بھی تاریخی تھی آلیا ایلسن کے چہرے پر ایک عجیب سی خوشی رکس کر رہی تھی اور میرا عمر بھر کا تجربہ اس بات کو میرے ذہن تک پہنچا رہا تھا کہ وہی عورت پن جو عورت کے اندر سے کبھی ختم نہیں ہو سکتا آلیا ایلسن کے اندر بھی تھا بہرحال ہم لوگ سیر کرتے رہے خاص طور سے آلیا یہ خیال رکھے ہوئے تھے کہ ان کا کوئی تاقف وغیرہ تو نہیں کیا جا رہا پھر اس وقت ہمیں ایک مضافاتی علاقے سے گزر رہے تھے کہ ہمیں ایک عظیم و شان قبرستان نظر آیا آلیا کہنے لگی اگر آپ اجازت دیں تو میں یہاں فاتحہ خوانی کرنا چاہتی ہوں اس میں اجازت کی کیا ضرورت ہے میں بھی چلتا ہوں آلیا ایلسن جس قبر کے قریب پہنچی اس پر ماریم زردانہ لکھا ہوا تھا تاریخ وفات بھی تحریر تھی ہم دونوں نے وہاں فاتحہ پڑھی آلیا یہاں آ کر کچھ غم زیادہ سی نظر آنے لگی اس کے بعد اس نے کہا ہم کافی گھوم لیے اگر اجازت ہو تو واپس چلیں میں بھی محسوس کر رہا ہوں کہ یہاں آ کر تم بہت اداس ہو گئی ہو کون ہے یہ ماریم زردانہ آلیا نے میری طرف دیکھا اور خاموش ہو گئی ہم لوگ ہوتل واپس پہنچ گئے مجھ پر بھی کچھ کسل مندی تاریخ تھی آلیا نے چونکے میری بات کا کوئی جواب نہیں دیا چنانچہ میں خاموش ہو گیا ہوتل پہنچنے کے بعد ہم دوسری مصروفیات میں مصروف ہو گئے وہ کہنے لگی اگر آپ چاہیں غازی حمدان تو نیچے جا کر ہوتل کی دلچسپیوں میں حصہ لے سکتی ہیں نہیں آلیا میں شو بوائے نہیں ہوں ویسے اصولی طور پر مجھے دوبارہ پوچھنا تو نہیں چاہیے لیکن یہ محسوس کر کے کہ تم اس قبر پر جانے کے بعد بہت اداس ہو گئی ہو میں خود بھی افسردہ ہوں بہرحال وہ کوئی ایسا ہی کردار ہوگا جس کے بارے میں تم مجھے بتانا نہیں چاہتی ارے نہیں ایسی بات نہیں ہے واق گئی میں گیر اخلاقی طور پر خاموش ہو گئی جس کا مجھے افسردہ ہے وہ کہنے لگی تم اس پر لگے کتبے کو دیکھو کیا نام لکھا ہے اس پر بتاؤ میں نے جھک کر وہ نام دیکھا ذر عجیب سا نام تھا زردانہ ماریم میں نے زیرے لب نام دوہرایا تو آلی ایمسن نے کہا ہاں زردانہ ماریم میری بہت اچھی دوست تھی اس کے ماضی کی کہانی میں تمہیں کیا سناؤں بس یوں سمجھ لو کہ وہ اپنی زندگی کا مزاک اڑا رہی تھی وہ میری دوست تھی میری محسن تھی ہم لوگ بہت سا وقت ساتھ گزار چکے تھے آلی ایمسن پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی دل دوست کہانی تھی میں نے آلی ایمسن کو تسلیہ دی آلی ایمسن کو میرے ساتھ رہنے کی اجازت مل گئی تھی شارگو میں ابھی تک کوئی ذمہ داری میرے سپرد نہیں کی گئی تھی ویسے بھی مجھے غازی حمدان کی اسٹری معلوم تھی اس پر بھروسہ کیا جاتا تھا اور اس کے شایان نشان کام اس کے سپرد کیا جاتے شارگو اب میرے لئے اجنبی نہیں تھا اکثر شام کی تفریحات کے لئے میں تنہا نکل جاتا ایک دن آلی ایمسن نے مجھ سے کہا آپ بوریت تو نہیں محسوس کر رہے مسٹر غازی حمدان وہ کیوں اس لئے کہ آپ کو لے جائے جا رہا ہے ہاں مجھے پتا ہے میرا ایک خیال ہے کیا آپ کے شایان نشان کوئی کام تلاش کیا جا رہا ہے اس کے باوجود مجھے بیکار بیٹھنا پسند نہیں میں بات کروں کس سے ہائی کمان سے نہیں میرا خیال ہے اس کی ضرورت نہیں ہائی کمان کوئی بھی ذمہ داری آپ کے سپورٹ کرے غازی حمدان میری درخواست کو مدد نگاہ رکھئے مجھے ہر قیمت پر اپنے ساتھ رکھئے کسی بھی مہم پر جانا ہو اور آپ جانتے ہیں غازی حمدان کہ میں بے مقصد چیز نہیں ہوں اور میرا اپنا بھی ایک اچھا ریکارڈ ہے ہاں کیوں نہیں میں جانتا ہوں آلیہ ایمسن میں نے جواب دیا بہرحال بات ہو رہی تھی شارگو کے پر رونک بازاروں ہوتلوں اور نائٹ کلبوں کی لیکن ظاہر ہے ایسی جگہوں پر جاتے ہوئے میں آلیہ ایمسن کو ساتھ نہیں رکھ سکتا تھا میں نہیں چاہتا تھا کہ میری روز و شب کی قربت کے سبب اس کے خردار میں کوئی لگزش پیدا ہو اس شام بھی جب میں تیار ہو رہا تھا تو آلیہ میرے کمرے میں میرے پاس پہنچ گئی کہاں کی تیاریاں ہیں غازی حمدان بس یوں ہی سنا ہے آسمان بادنوں سے ڈکا ہوا ہے اور شاید بارش کی پھواریں بھی پڑ رہی ہیں ہاں میں نے بھی سنا ہے وہ آہستہ سے بولی بس یہی دیکھنا چاہتا ہوں کہ بارش کیسے ہوتی ہے اب تو موسم بھی بھول گیا ہوں میں نے مسکراتے ہوئے کہا میں بھی چلوں آلیہ نے آہستہ سے کہا کہاں میں چونگ پڑا آپ کے ساتھ اور کہاں نہیں آلیہ میں ایسے مناسب نہیں سمجھتا کیوں بس یہ کوئی ایسا پروگرام نہیں ہے جو سوچا سمجھا ہو میں نہ جانے کہاں کہاں آوارہ گردی کرتا رہوں گا آلیہ ایمسن نے خاموشی سے گردن جھکا لی پھر وہ مزید کچھ کہے بغیر واپس چلی گئی مجھے اندازہ تھا کہ وہ افسردہ ہو گئی ہے لیکن میں سلسنے میں اس کی پذیرائی نہیں کر سکتا تھا بہت اچھے لوگ تھے اور میں نہیں جانتا تھا کہ کتنا وقت میں ان کے ساتھ گزاروں گا چنانچہ میں خاموشی سے وہاں سے باہر نکل آیا شام کی سرمئی دھندلہ ہٹوں میں ننی ننی بھوندوں نے سرمستی پیدا کر دی سڑکوں پر رنگینیاں رکس کر رہی تھیں خوش نمہ چھتریوں کے سائے میں موسم سے لطف اندوز ہونے والے مہوے خرام تھے کارے سست روی سے چل رہی تھیں شارگوں سے میری اچھی خاصی واقفیت ہو چکی تھی کئی بار یہاں کے نائٹ کلبوں اور ہوتلوں میں جا چکا تھا ہلکی ہلکی بارش میں بہت دور تک سفر کرتا رہا اور پھر جب دل بھر گیا تو وہ پہلا ریسٹوران جو سامنے آیا اس میں داخل ہو گیا یہ ایک خوبصورت ہوتل تھا جدید طرز کا دو منظرہ جس کی نفاصت اور آرائش قابل دید تھی اس سے پہلے بھی میں ایک بار یہاں آ چکا تھا اور بہت ہی پسند آیا تھا مجھے یہ ہوتل آج بھی جب میں ہوتل میں آ کر بیٹھا تو میری نگاہیں چاروں طرف بھٹکنے لگیں اور پھر میری نظریں ایک حسین و جمیل کردار تک گئیں وہ ایک انتہائی حسین اور دراز کامت عورت تھی رنگ گندومی اور آنکھیں گہری سبز نکوش سے مغربیت جھلکتی تھی یوں لگتا تھا جیسے وہ دو نسلوں کی آمیزش کا نتیجہ ہو اس کے نزدیک ایک اور خوبصورت لڑکی بیٹھی ہوئی تھی میں اسے دیر تک دیکھتا رہا اسی وقت ایک دبلہ پتلا مجھول سا آدمی میرے نزدیک کا بیٹھا یہی اوقات ہے ایک پیالی چائے پلا دو میں شکریہ دا کر کے اٹھ جاؤں گا ویسے میرا نام جمالی ہے اب کیوں ہے اس کے بارے میں براہ کرم مجھ سے سوال نہ کرنا میں نے مشکوک نگاہوں سے اسے دیکھا تو وہ بولا نہیں صرف ایک کپ چائے دوبارہ تمہارے سامنے آ جاؤں تو اٹھا کر باہر پھینک دینا ورنہ وزن کل ستر پاؤنڈ ہے تمہیں دکت نہیں ہوگی اصل میں تقریباً پانچ سال سے بے روزگار ہوں اور بے روزگار ہی رہنا چاہتا ہوں کیونکہ کسی کی غلامی مجھے ناپسند ہے اور میری غلامی قبول کر کے کوئی مجھے کچھ نہیں دے گا مجھے ہسی آگئی اور میں نے اس کے لئے چائے طلب کر لی جمالی ہے تمہارا نام ہاں سرکار اس نے کہا اور میں نے اس کے لئے چائے کے ساتھ کافی لوازمات منگوا لیے دیکھ سرکار یہ سب کچھ نہ کر دوبارہ آنگا تمہارے پاس تو تمہاری نظروں میں میری کوئی عزت نہیں ہوگی اب تو تم یہ بھی سوچو گے کہ چلو کوئی حرج نہیں ہے ایک آدمی کی ہی مدد کر دی جائے لیکن بعد میں تم سوچو گے کہ یہ شخص میرے سر لگ گیا اس لئے زیادہ تکلف کی ضرورت نہیں چلو ٹھیک ہے چائے پیور یہاں سے دفع ہو جاؤ اچانک اس نے میری نگاہوں کے زاویوں کو دیکھا اور پھر بولا سامنے دیکھ رہے ہو نا ہاں شارگو کی ملکہ ہے حسن شارگو کے بے شمار نوجوان اس جگہ بند سمر کر مہنچنے کی کوشش کرتی ہیں جہاں اس کے مل جانے کی امکانات ہوں واقعی ہاں کیونکہ وہ بادشاہ گھر ہے وہ انہیں بادشاہ بنا دیتی ہے کسی کے پاس رہنے کو گھر اور پینے کو لباس بھی نہ ہو لیکن اگر اس کی نگاہی التفات ہو جائے تو سمجھ لو سب کچھ مل گیا اسی کو بادشاہ گھری کہتی ہیں نا ہاں کہتے تو ہیں ہے کون وہ جولیس نکولا لوگ اسی عام طور سے نکولا کہتی ہیں بڑی بات ہے میں یہی بتا رہا تھا تمہیں کہ اگر کسی پر اس کی نگاہ رک جائے تو اس کی تقدیر بدل جاتی ہے اس کے پاس رہنے کو گھر اور پینے کو لباس بھی نہ ہو لیکن اگر جولیس نکولا کی نگاہی التفات اس پر پڑ جائے تو چند ہی دنوں بعد وہ آلہ درجے کی گاڑیوں میں گھومتا نظر آئے گا اور گاڑی بھی کسی گیر کی نہیں اس کی اپنی ملکیت اوہو وہ کیسے کیا وہ دوست نواز ہے کسی کو کچھ دیتی ہے تو اسے یاد نہیں رکھتی اس کی یاد داشت بہت کمزور ہے وہ ان نوجوانوں کے پاس کچھ وقت گزارنے کے بعد ان سے اجنبی ہو جاتی ہے اور انہیں پہچاننے سے انکار کر دیتی ہے کیونکہ اس کے بعد کوئی دوسرا حسین و جمیل نوجوان اس کے ساتھ ہوتا تھا کیا وہ بہت دولت مند ہے بس دولت کے امبار ہیں اس کے اردگرد میرے نزدیک تو وہ انتہائی قابل نفرت ہے کیا کہا جا سکتا ہے لوگ تو اسے گفتگو کرنے کو بھی اپنی زندگی کا سب سے بڑا اعزاز سمجھتی ہیں دفع کرو کر دیا تم خوشک مزاج آدمی ہو لیکن میں تمہیں ایک بات بتاؤں زندگی اتنی خوشک نہیں ہے انسان کو ایسی زندگی کا دامن نہیں چھوڑ دینا چاہیے کیونکہ سنگلاک چٹانوں میں کبھی کبھی انتہائی خوشنما پھول اگاتی ہیں اور بڑے اچھے لگتی ہیں شاید تمہاری چاہے تھنڈی ہو رہی ہے باہرحال جمالی بکواس کر کے چلا گیا میں تھوڑی دیر کے بعد اس لڑکی سے بے تعلق ہو گیا لیکن ایک آواز نے مجھے نگاہیں اٹھانے پر مجبور کر دیا یہ جولیس نکولا کی ساتھی لڑکی تھی وجیب سے انداز میں مسکرا رہی تھی اس نے کہا خاتون جولیس تمہیں اپنی میز پر طلب کرتی ہیں جمالی کے سنائی ہوئی باتیں سن کر میرے دل میں پہلے ہی اس کے لیے نفرت جاگ اٹھی تھی میں نے تیکھی نگاہوں سے لڑکی کو دیکھا اور بولا کیوں یہ سوال شاید اس لڑکی کے لیے غیر متوقع تھا ایک لمحے کے لیے وہ مجھے تاجب سے دیکھتی رہی پھر بولی شارگو میں اجنبی ہو اس سوال کبھی جواب شارگو کے نوجوان کبھی ایسے سوال نہیں کرتے میڈم جولیس کی طلبی ان کے نزدیک لارٹری کا ٹکٹ ہوتی ہے اگر تم اجنبی ہو تو یوں جان لو کہ جب تم میڈم جولیس کے پاس سے واپس اٹھو گے تو تمہارے سنہر مستقبل کا آغاز ہو چکا ہوگا سنو تمہارا کیا نام ہے بیٹھو مجھ سے باتیں کرو لیکن میرے سامنے اس فضول عورت کا ذکر نہ کرنا خدا کے لیے ان کے شان میں گستاکی نہ کرو تم مصیبتوں کا شکار ہو جاؤگے آؤ بیٹھو نا تم نے مجھے اپنا نام نہیں بتایا میرے لیے تم اس سے کہیں زیادہ دلکش ہو پلیز پلیز ٹھیک ہے اگر تمہیں میری پیش کش پسند نہیں ہے تو جاؤ میں نے کہا اور لڑکی واپس چلی گئی میرے پاس پائیں طرف شیشے میں سڑک نظر آ رہی تھی بارش اب کسی قدر تیز ہو گئی اور سڑک پر چلنے والے پناہ گاہیں ڈھونڈنے لگے میں دلچسپی سے باہر کے مناظر دیکھتا رہا اس طرح میں نے ایک بار بھی اس عورت کی طرف نہیں دیکھا جو یہاں بہت سے لوگوں کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی تھی میں سوچ رہا تھا کہ غازی حمدان کی حیثیت سے میں کتنا وقت گزار سکتا ہوں کچھ وقت گزرا وہ لڑکی دوبارہ میرے پاس نہیں آئی باہر بارش رک گئی میں تھوڑی دیر تک انتظار کرتا رہا اور اس کے بعد باہر نکل آیا شارگو میں بڑی بڑی دلچسپ شخصیات موجود تھی باہر نکل کر اور نہ جانے کیوں مجھے ایسا لگا جیسے یہ شکل کچھ شناسہ ہو مسٹر آکیل رفیق میرا نام شیراک ہے میری آپ سے سرسری سی ملاقات ہوئی ہے باقاعدہ آپ سے میرا تعریف نہیں کرایا گیا لیکن میں آپ کو اچھی طرح جانتی ہوں میں چونکی ہوئی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا کوئی فریب بھی ہو سکتا تھا بہت عرصے کے بعد مجھے کسی نے میرے نام سے مخاطب کیا جبکہ میں میک اپ میں بھی تھا لڑکی کہنے لگی اس وقت میرا آپ سے ذہنی رابطہ ہے کیونکہ میں بھی شبلیس ہوں میرا مطلب ہے کہ میرے ذہن میں مائیکرو بیکٹیریم موجود ہے اور چونکہ آپ نے میرے دماغ سے رابطہ قائم نہیں کیا لیکن میں آپ کے دماغ میں جھانک رہی ہوں آپ کا سوچنا بالکل درست ہے میں ہیلو شیراک بس اتنا کافی ہے لیکن تم یہاں کیسے آپ کو میرے ساتھ چلنا ہے مسٹر ایوان کارلوس آپ سے ملاقات کرنا چاہتی ہیں ایوان کارلوس یہاں شارگو میں ہاں شارگو میں ہمارے ایک بہترین ٹھکانہ موجود ہے لڑکی نے جس طرح ساری تفصیلات بتائیں تھی اس کے بعد کسی شبے کی گنجائش نہیں رہی لیکن پھر بھی میں نے اس سے ذہنی رابطہ قائم کیا اور اس نے مجھے اس کا پورا پورا موقع دیا میں نے اس کا دماغ کھول لیا سچ مچ وہ ایوان کارلوس ہی کی فرستادہ تھی ایک بہت ہی خوبصورت کار ہمیں لے کر چل پڑی لڑکیوں سے ڈرائیو کر رہی تھی شارگو کے حسین ترین مناظر نگاہوں کے سامنے دوڑ رہے تھے وہ ایک نواہی کسپے کا فارم ہاؤس تھا جس میں کار اندر داخل ہوئی ایسے حسین فارم ہاؤس کام ہی دیکھنے میں آتے ہیں چھوٹی سی خوبصورت عمارت کے ایک وسیوریز کمرے میں ایوان کارلوس نے میرا استقبال کیا اس کے چہرے پر کوئی خوشگوار علامت نہیں تھی بہرحال میں نے اس سے مل کر بڑی مسارت کا اظہار کیا ایوان کارلوس نے مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا شراک بھی تھوڑے فاصلے پر ہی بیٹھ گئی ایوان کارلوس نے کہا ایک بوری خبر ہے آقل رفیق جی سر اس سلسلے میں حیرت کا اظہار مت کرو کہ میں یہاں کیسے پہنچ گیا ظاہر ہے میں نے اپنی کچھ ذمہ داریاں بنا رکھی ہیں اور میں ان پر کام کر رہا ہوں اصل میں افسوسناک خبر یہ ہے کہ دنیا کے 87 شبلیسوں میں اس وقت صرف 55 شبلیس باقی رہ گئے ہیں باقی کو جگ راجن راج نے ختم کر دیا میں نے حیرت سے یہ خبر سنی اور پھٹی پھٹی آنکھوں سے ایون کارلوس کو دیکھنے لگا بری خبر ہے سر لیکن یہ کیسے ہوا بس وہ شیطان کا بچہ بھی اپنی جیسی کوششوں میں لگا ہوا ہے اصل میں کچھ لوگ دنیا میں برائی کی تصویر بن کر پیدا ہوتی ہیں وہ بے شک کوئی غیر انسانی کردار نہیں ہے لیکن لازمی طور پر شیطان کا نمائندہ ہے لازمی طور پر بہت عرصے سے اس کے اور ہمارے درمیان چل رہی ہے میں یہ الفاظ بلکل نہیں کہوں گا کہ اس کے اور شبلیسوں کے درمیان جنگ کا آغاز تمہارے ذریعہ ہوا یہ ذریعہ کچھ بھی ہو سکتا تھا مایکرو بیکٹیریم میری آلہ ترین اجات تھی لیکن کسی طرح اس کمبقت نے مایکرو بیکٹیریم کا راز پا لیا ہے اور مایکرو بیکٹیریم کو ٹریس کر کے ان افراد کو قتل کر دیا ہے جن کے ذہنوں میں مایکرو بیکٹیریم رکھ کر ان کی شبلیسیت مصنوعی طور پر بحال کر دی گئی تھی مسٹر آکیل رفیق وہ باقی لوگوں کی تلاش میں بھی ہے اور میں اپنا کام کر رہا ہوں یعنی یہ کہ عرضی طور پر مایکرو بیکٹیریم کو شبلیسوں کے دماغ سے نکال کر محفوظ کر رہا ہوں کیونکہ اس وقت مایکرو بیکٹیریم ہی شبلیسوں کا سراغ دے رہی ہے آپ کے بارے میں مجھے مشکل سے معلومات حاصل ہوئیں اور ساری تفصیلات پتا چلیں میں جانتا ہوں کہ آپ اس وقت دیکھ کر ڈبل رول کر رہی ہیں اور یقیناً اپنے طور پر بہت عالی صلیتوں کا مظاہرہ کر رہی ہیں لیکن وہ لوگ بڑی آسانی سے مایکرو بیکٹیریم کے ذریعے آپ تک پہنچ جائیں گے اور جگ راجن راج کو سب سے زیادہ آپ کی تلاش ہے چنانچہ میں نے فوراں شارگو پہنچ کر یہ فیصلہ کیا کہ آپ کے دماغ کو مایکرو بیکٹیریم سے آزاد کر دیا جائے ایسا آرزی طور پر ہوگا میں خوش دلی کے ساتھ اپنے آپ کو آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں جس طرح مناسب سمجھیں کریں اوکے آپ یوں سمجھ لیجئے کہ آپ کی شبلیسیت ہمارے پاس کرز ہے جس طرح اور جب جائیں اور اس کے بعد ایون کارلوس نے مجھے تجربہ گامے بھیج دیا باہرحال برابر کی ٹکر چل رہی تھی جگ راجن راج اپنی شیطانی قوتوں میں ماہر تھا تو ایون کارلوس بھی ایک عظیم سائنستان تھا جو دنیا کی بقا اور بہتری کے لیے کام کرنا چاہتا تھا پھر جب میں نے اپنے ہوشہ ہواس کے عالم میں محسوس کیا تو مجھے یاد نہیں تھا کہ میں آقل رفیق ہوں مجھے یاد نہیں تھا کہ شمشیرہ کون ہے بلکہ کچھ عجیب ہی سی کیفیت تھی میری میں اپنے نام کو یاد کرنے لگا اور مجھے یاد آیا کہ میرا نام شین مراکو ہے اپنے ماضی کے بارے میں یاد آیا کہ میری زندگی ایک لاوبالی زندگی ہے میرے والدین اور دوسرے عزیز و اقارب تاریخی میں ہیں نہ جانے کہاں سے میرا آگاز ہوا میری زندگی جرم کی دنیا سے ہے باہرحال اس وقت تو یہ سوچیں ذہن میں نہیں تھی کہ ایون کارلوس نے مجھے یہ روپ کیوں دیا لیکن ایون کارلوس کوئی معمولی آدمی نہیں تھا غالباً اس نے میرے مزاج میں جو تبدیلیاں پیدا کی تھی ان کی وجوہات بھی کچھ اور ہی تھی یہ کسی شاندار ہوتل کا شاندار کمرہ تھا میں یاد کرنے لگا کہ میں اس کمرے میں کب آیا لیکن مجھے یاد نہیں آیا پھر میں نے سوچا کہ ذرا باہر نکل کر تو دیکھوں آخر یہ کونسی دنیا ہے میری لئے سب کچھ موجود تھا امدہ لباس اور ضرورت کی تمام چیزیں چنانچہ لباس تبدیل کیا بال سمارے اور باہر نکل آیا نہ جانے کیوں مجھ پر بوری اچھی سوار ہو گئی بس سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میرے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے میں کیوں اس کیفیت کا شکار ہوں میرے اندر دوہری قوتیں تھی بچپن سے شبلیس تھا اور جوان ہونے کے بعد نہ جانے کیسے کیسے دماغی حالات سے گزر چکا تھا میں آگے بڑھتا رہا ہمارتوں کے نکوش اُبھرتے رہے سورج کا گولہ زمین بوس ہو گیا روشنی تیزی سے غائب ہو رہی تھی اور آہستہ آہستہ مصنوعی روشنیاں جگمگانے لگیں ابھی میں روشنیوں کے مرکز سے خاصا دور تھا کہ مکمل رات ہو گئی تجربات میں اس طرح سے اضافہ ہوتا ہے آبادی سے کچھ دور درختوں کے جھنڈ نظر آئے شاید یہ کوئی باغ تھا اس کے بعد میں اس کے نزدیک پہنچ گیا درختوں کے درمیان ایک چھوٹی سی شفاف جھیل نظر آ رہی تھی منظر کچھ ایسا خوشگوار تھا کہ بیک تیار رکنے کو جی چاہا دن کی روشنی میں قصبے کو دیکھیں گے یوں بھی رات گزارنی تھی کہیں یہیں سہی شاید اور کہیں جا کر اتنا پوری فضا مقام حاصل نہ ہو بس تھکنسی ہو رہی تھی اور آگے جانے کی حمت نہیں پڑ رہی تھی اس لیے میں نے جھیل کے کنارے ہی ڈیرہ ڈال دیا جھیل کے کناروں کے درختوں سے سیب کی مہک اٹھ رہی تھی میں نے چند سیب توڑے اور انہیں جھیل کے پانی سے دھو کر کھانے لگا پھر جھیل کے کنارے ہی ایک ساف ستری جگہ لیٹ گیا چاند نکل آیت اور آسمان پر شفاف روشنی پھیلی ہوئی تھی نہ جانے مجھ پر اس وقت کیا کیفیت بیٹ رہی تھی میرا دماغ سائن سائن کر رہا تھا ہوا کے جھون کے براہے راست دماغ میں داخل ہو کر مجھے عجیب و غریب احساسات سے دوچار کر رہے تھے پھر اچانک یوں لگا جیسے دماغ میں بہت سے شیشیں ٹوٹ گئے ہوں چھناکوں کی آواز بہت دیر تک گونچتی رہی اور میں شدید ذہنی عذیت محسوس کرتا رہا میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں حلق پھاڑ کر چیخ ہوں لیکن میں چیخ بھی نہیں پا رہا تھا میرا سر اس پھوڑے کی طرح دکھ رہا تھا اور دل چاہ رہا تھا کہ اسے زمین پر دے ماروں پھر رفتہ رفتہ ذہن صاف ہونے لگا اور مجھے ایک دم ماضی یاد آنے لگا جگ راجن راج ایون کارلوس شمشیرہ اور نا جانے کون کون پھر لمحات کی رفتار تیزی سے سفر تیہ کرتی رہی بہت سے پرانے یاد آئے ایون کارلوس سے ملاقات کا آخری منظر بھی جب اس نے میرے دماغ کو مایکرو بیکٹیریم سے آزاد کر دیا میں اپنے دماغ کو جھٹکے دینے لگا مجھے رجبالی بھی یاد آیا سب کچھ یاد آ گیا اور پھر یہاں ایون کارلوس کی سائنس کو بھی شکست ہوئی اس نے میرے ذہن کی پلیٹوں میں تبدیلیاں پیدا کی اور مجھے ایک نیا کردار شین مروک کو دیا لیکن آقل رفیق کی دماغی قوتیں اس پر ہاوی آ گئیں آخر یہ کیسے ہوا اگر ایون کارلوس کو اس کے بارے میں لمحوا تو اس کی کیا کیفیت ہوگی اس نے تو اپنی دانست میں ایک کامیاب تجربہ کیا تھا یعنی یہ کہ میں خود بھی اب اپنے بارے میں کچھ نہ سوچ پاؤں اور اپنے آپ کو شین مروک کو ہی سمجھوں ایون کارلوس دنگ رہ جائے گا اگر اسے اس حقیقت کا علم ہو جائے میں نے سوچا کہ میری حقیقت تو پہلے بھی چھپنے ہی سکی میں شاید زبردست دماغی قوتوں کا مالک تھا اور انہی ذہنی قوتوں نے ایون کارلوس کے تجربے کو کامیاب نہیں ہونے دیا اگر آرثر میرے دماغ کو تبدیل کر دیتا تو پھر بات کچھ اور تھی بہرحال میں واپس آ گیا تھا میں آقل رفیق ہوں میری مطلوبے نگاہ شمشیرہ لیکن اب مجھے کیا کرنا چاہیے میں بیٹھ کر فیصلے کرتا رہا اور آخری فیصلہ میں نے یہی کیا کہ بے شک میری ذہنی قوتیں اپنے مقام پر ہیں لیکن مجھے ایون کارلوس کے منصوبے پر ہی کام کرنا چاہیے اور کوئی ایسا عمل نہیں کرنا چاہیے جس سے ایون کارلوس کا منصوبہ فیل ہو جائے نہ ہی میں جگ راجن راج یا اس کے ہواریوں کو اپنے ذہن تک پہنچنے دینا چاہتا تھا میں ایمریک پہنچ گیا یہ ایک بہت ہی خوبصورت شہر تھا میں اپنے مشکلوں کی تلاش میں سرگردان تھا اس رات میں ایمریک کے ایک فائف سٹار ہوتل میں بیٹھا ہوا تھا ترہاں ترہاں کے پروگرام ہو رہے تھے اناؤنسر نے اعلان کیا خواہ تینوں حضرات آپ کی پسندیدہ شخصیت ڈاکٹر لوکارٹ جس نے آج کل ایمریک میں دھوم مچا رکھی ہے حقیقت یہ ہے کہ شعبدوں کا ماہر ڈاکٹر لوکارٹ اس وقت دنیا بھر میں اپنا سانی نہیں رکھتا آپ بھی اس کی شعبدہ گری دیکھئے اور حیران رہ جائیے میری نگاہیں بھی سٹیج کی جانب اٹھ گئیں اور پھر ڈاکٹر لوکارٹ پردے کے پیچھے سے نمودار ہوا اور میرے ایسا اب کشیدہ ہو گئے ایسا جھٹکا لگا کہ میں دنگ رہ گیا وہ رجب علی تھا ایک بہت ہی خوبصورت سوٹ میں ملبوس بڑے پروکار انداز سے چلتا ہوا سٹیج پر پہنچا اور اس کی آنکھوں نے چاروں طرف کا جائزہ لیا پھر اس نے گردن خم کر کے کہا آپ لوگوں کے سامنے اپنے کچھ شعبدے پیش کرتا ہوں ملاحظہ فرمائیے آواز رجب علی ہی کی تھی میرے پورے وجود میں بھونچال آیا ہوا تھا اندر سے عجیب و غریب آوازیں اُبھر رہی تھی رجب علی میرا غلام جسے میں نے اپنی محبت سے آزاد کر دیا ایک جھن جسے میری خدمات کے سلسلے میں توفہ دیا گیا پھر ایک ایسا دوست جو زندگی میں سب سے زیادہ پیارہ ہو گیا شمشیرہ تو میری محبت تھی لیکن رجب علی سے میرے تمام رشتے قائم ہو گئے البتہ مجھے بڑے تلخ تجربات ہوئے جب بھی کبھی میں آزابوں میں گھرتا رجب علی میرے ساتھ نہیں ہوتا میں عجیب و غریب کیفیت کا شکار تھا کہ اس کی آواز اُبھری جسے میں نے صاف پہچان لیا یہ رجب علی ہی کی آواز تھی مجھے پانچ افراد کی ضرورت ہے جو میرے کھیل میں حصہ لینا چاہیں پبلک میں سے پانچ خوش پوش افراد اٹھ کھڑے ہوئے اور ڈاکٹر لوکارٹ کے پاس پہنچ گئے لوکارٹ نے کہا آپ لوگ ذرا اپنی گردنیں ٹٹول کر دیکھ لیجئے کہ آپ کے سر آپ کے شانوں پر ہیں لوگ حض پڑے لیکن ان پانچ افراد نے ازراہ مزاک اپنے کان پکڑ کر اپنے سروں کو گردنوں پر محسوس کیا جی کیا کہا آپ نے آپ کے سر آپ کی گردنوں پر ہیں ہاں ہیں مگر میں کہتا ہوں نہیں ہے کہہ لیجئے ہم کیا کہہ سکتی ہیں آپ لوگ ذرا دیکھئے ڈاکٹر لوکارٹ نے مجمع کو مخاطب کر کے کہا اور مجمع کے حلق سے دہشت بھری آوازیں نکلیں لگی کئی عورتیں چیخ پڑی تھی میں نے بھی دیکھا کہ ان پانچوں افراد کے سر ان کے جسموں سے الگ ہو کر فضا میں تیرتے پھر رہے تھے ان کے نچلے جسم ساکت کھڑے گئے تھے مجمع کی ویشت اور دہشت زدہ آوازیں اُبھر رہی تھیں وہ پانچوں سر فضا میں گردش کر رہے تھے ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر اور لوگ چیخ رہے تھے تالیاں بجا رہے تھے جی اب آپ دیکھئے کہ کیا آپ کے سر آپ کی شانوں پر موجود ہیں اوہو ایک بہت بڑی گڑبر ہو گئی مجھے تو یہ یاد ہی نہیں رہا کہ کون سا سر کس کا ہے ایک انوکھے واقعے پر جو خوفناک ہنگامہ ہو سکتا تھا وہ ہو رہا تھا جن لوگوں کے سر گائب ہو رہے تھے ان کے جسم ساکت کھڑے ہوئے تھے البتہ ہاتھوں کے جنبش بتاتی تھی کہ وہ اپنے سروں کو ٹٹول رہے ہیں اور ان کے ہاتھ ان کی گردنوں سے اوپر ہوا میں مولک ہیں ڈاکٹر لوکارٹ نے کہا براہ کرم اپنا سر دیکھ لیجئے کہ ہی میں نے کسی کا سر غلط نہ لگا دیا ہو اور اس کے بعد وہ سر جسموں سے آج جڑے اور وہ اپنے آپ کو دیکھنے لگے ان کے کچھ عزیز و قارب بھی تھے جو مجمع میں بیٹھے ہوئے تھے وہ چیخ چیخ کر کہنے لگے نہیں نہیں غلط غلط ہیں یہ سر صحیح نہیں لگے ہوئے ہیں یہ تو سب ادھر کے ادھر لگے ہوئے ہیں چلیے پھر کوشش کرتا ہوں ڈاکٹر لوکارٹ نے کہا اور بڑی مشکل سے اس نے لوگوں کی مدد سے ان پانچ افراد کے سر جسموں سے جڑے نہ خون کا کوئی کترہ تھا نہ کسی قسم کی کوئی گھبراہٹ البتہ جب ان کے سر ان کے جسموں سے آج اڑے تو انہوں نے سٹیج سے نیچے چھلانگے لگا دی وہ سہمے ہوئے اور دہشہ زیادہ تھے ڈاکٹر لوکارٹ نے کہا یہ میرا ایک شعبدہ تھا آپ لوگوں کو اگر کوئی ذہنی تکلیف پہنچی ہے تو میں اس کے لئے آپ سے معافی چاہتا ہوں مجھ کو سامپ سون گیا ڈاکٹر لوکارٹ نے کہا میرا دوسرا شعبدہ اب مجھے تین افراد کی ضرورت ہے اس پار کوئی بھی سٹیج پر نہ گیا بڑے بزدی لوگوں سے واسطہ پڑا ہے بھائی آپ کے سر آپ کو واپس مل گئے اب آپ کو کیا تکلیف ہے آئیے اب میں آپ کے جسم کے ہزار ٹکڑے کروں گا اور ان ٹکڑوں کو دھاگے میں پھرو کر آپ کو واپس کر دوں گا ٹھیک ہے ایک ہفتے کے بعد یہ ٹکڑے آپس میں مل جائیں گے لوگ پھر چیخ پڑے ہر طرف سے نہیں نہیں کی آوازیاں رہی تھی ڈاکٹر لوکارٹ جو شعبدے دکھا رہا تھا یہ بات صرف میں جانتا تھا کہ وہ شعبدے نہیں ہیں وہ ایک جن کی کارستانی ہے اور یہ جن دنیا کا ہر کام کر سکتا ہے اس طرح کے بے شمار شعبدے وہ دکھا سکتا تھا اس کی نگاہیں مجمع کا جائزہ لے رہی تھی پھر اس وقت وہ تازہ پھولوں کا ایک منار بنا رہا تھا جو اس کی جیبوں سے نکل رہے تھے اور ان کی تعداد اتنی ہو گئی کہ ایک پوری دکان بھر جائے یہ ساری تعداد اس کی جیبوں میں سمائی ہوئی تھی مجمع شدید حیرت کے عالم میں اسے دیکھ رہا تھا لیکن میں جانتا تھا کہ وہ رجب علی ہے اور وہ سب کچھ کر سکتا ہے جو انسانی عقل کے تصور سے بھی باہر ہو تب ہی اس کی نگاہ مجھ پر پڑی مجھے یہ اتمنان تھا کہ میرے چہرے پر میک اپ ہے اسے کوئی شبہ نہیں ہوگا لیکن میں نے دیکھا کہ وہ کچھ پتھرا سا گیا یہ بات بھی رجب علی سے بھائید نہیں تھی کہ وہ مجھے میک اپ میں بھی پہچان لے پھولوں کا منار اچانک گر پڑا رجب علی چونکر اس طرف دیکھنے لگا پھر اس نے کہا یہ منار کمزور تھا ٹھہریے میں ایک اور شعبدہ دکھاتا ہوں میں ابھی آیا یہ کہہ کر وہ پردے کے پیچھے گائب ہو گیا میرے لئے اس سے اچھا موقع اور کوئی نہیں تھا میں پھورتی سے اپنی جگہ سے اٹھا اور دروازے سے باہر نکل آیا میں جانتا تھا کہ رجب علی نہ جس طرح بھی صحیح مجھے پہچان لیا ہے اس کے بعد میں وہاں نہیں رکا اور میں اپنے ہوتل واپس آ گیا سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ رجب علی یہاں کیسے پہنچ گیا اب اگر اتنی بھی واقفیت نہ ہوئی اس سے تو مجھ سے بڑا گدہ روح زمین پر کوئی دوسرا نہ ہوتا میں جانتا تھا کہ رجب علی مجھے تلاش کرتا ہوا ہی یہاں تک پہنچا ہے ابھی اس کی جنناتی قوتیں تھی کہ آخر کار اس نے مجھے تلاش کر لیا لیکن میں اپنے عہد پر قائم تھا میں نے انتہائی مشکل حالات میں آخر یہ فیصلہ کیا تھا کہ مجھے رجب علی سے فاصلہ اختیار کر لینا چاہیے اور اب اگر کہیں وہ نظر آئے تو اسے بلکل منحری فوج آنا چاہیے میں نے سوچا کہ مجھے ایمریک میں نہیں رہنا چاہیے بہتر ہے کہ میں ایمریک چھوڑ دوں ساری رات گزار لی دوسری صبح یہ معلومات حاصل کرنے چل پڑا کہ ایمریک سے بارسن اور بارسن سے پیرو تک جانے کے لیے کیا ذرائے ہو سکتی ہیں ابھی انہی لاکھوں میں بھٹک رہا تھا اگر پیرو میں بھی کوئی ایسی جگہ نہ ملی جہاں دل لگ جائے تو میں اسے بھی چھوڑ کر کہیں اور نکل جاؤں گا ایون کارلوس یہی تو چاہتا تھا کہ میں کچھ عرصے تک رو پوش رہوں 32 شبلیسوں کی ہلاکت معمولی بات نہیں تھی دوپہر کا کھانا میں نے ایک ریسٹوران میں کھایا بس یوں ہی کھانے کے وقت جو ریسٹوران سامنے آیا اس میں جا بیٹھا کھانے سے فراغت حاصل کر کے میں نے کافی طلب کی کافی کا گھونٹ پی کر میں نے ادھر ادھر دیکھا اور میری نظر اپنے پیچھے جا پڑی کافی کی پیالی میری ہاتھ سے چھوڑتے چھوڑتے بچی رجب علی وہاں بیٹھا ہوا تھا اور اس کی نگاہیں مجھ پر مرکوز تھی میرا روخ چونکہ بدلا ہوا تھا چنانچہ میں نے توجہ دوسری جانے بھی رکھی لیکن تھوڑی دیر کے بعد مجھے یوں لگا کہ میرے پاس کوئی کھڑا ہوا ہو بیٹھ سکتا ہوں میں نے چونکر اسے دیکھا اور بولا جی فرمائیے میں نے سوال کیا کیا میں بیٹھ سکتا ہوں میزے تو بہت سی خالی ہیں آپ یہاں کیوں بیٹھنا چاہتی ہیں میں نے لہجے کو سنبھال کر کہا اور رجب علی کچھ دیر تک خاموش راہ پھر بولا اجازت نہیں دی آپ نے اگر یہی بیٹھنا ضروری سمجھتے ہیں تو بیٹھئے میں اٹھ جاتا ہوں نہیں سر آپ کے پاس بیٹھنا چاہتا ہوں رجب علی کے لہجے میں ہلکی سی شوقی تھی کوئی کام ہے مجھ سے جی بہت ضروری بیٹھئے شکریہ فرمائیے فرمانا کیا عرض کرنا چاہتا ہوں سر اگر آپ اس ہلکے ہلکے میک اپ کی وجہ سے یہ سمجھ رہی ہیں کہ میں آپ کو کہیں پہچان سکوں گا تو ذرا غور کیجئے کیسی معصومیت کی بات ہے کون ہے آپ میں نے سوال کیا غلام کہیے خادم کہیے دوست کہیے جو آپ کا دل چاہے کہہ لیجئے کیوں میرا دماغ خراب سمجھا ہے آپ نے میں آپ کو نہ غلام نہ خادم نہ دوست کہہ سکتا ہوں آپ میرے لئے بلکل اجنبی ہیں اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ میں اجنبی لوگوں سے بے تکلفی بلکل پسند نہیں کرتا مگر میں پسند کرتا ہوں اس کا مطلب ہے آپ انتہائی بہودہ آدمی ہیں میں نے کہا میں آدمی ہوں ہی کہاں جو ہودہ یا بہودہ ہوں میں نے اپنی کرسی چھوڑ دی اور اٹھ کھڑا ہوا میرے سنداز پر رجب علی پہلی بار چونکا ارے ارے چیف بیٹھئے بیٹھئے آپ کا کیا خیال ہے رات کو آپ ہوتل سے بھاگ لیے تو آپ یہ سمجھے کہ میں آپ کو دوبارہ تلاش نہیں کر سکوں گا میں نے کوئی جواب نہیں دیا اور وہاں سے آگے پڑھا پھر ویٹر کو میں نے اشارے سے بلا کر بلکی رقم ادا کی اور باہر نکل آیا رجب علی اپنی جگہ پر بیٹھا مجھے تاجب بھری نگاہوں سے گھورتا رہا باہر آ کر میں نے ایک ٹیکسی کو اشارہ کیا اور ٹیکسی میرے قریب پہنچ گئی میں نے اسے اپنے ہوتل کا پتہ بتایا ٹیکسی ڈرائیور گردن خم کر کے ٹیکسی دھوڑانے لگا میرے ذہن میں رجب علی کے لیے نفرت تو خیر نہیں تھی لیکن شدید غصہ تھا ہوتل پہنچنے کے بعد میں نے ڈرائیور کو بلکی رقم ادا کی تو وہ بولا رہنے دیجئے چیف آپ سے کیا لینا دینا میں اچھل پڑا میں نے ڈرائیور کی طرف کور سے دیکھا وہ رجب علی تھا میں نہیں سمجھتا مسٹر آپ کیوں میرے ساتھ اس طرح کی حرکتیں کر رہی ہیں اور میں یہ نہیں سمجھ سکا چیف کہ آپ کے اس غصے اور ناراضگی کی وجہ کیا ہے چیف دوست غلام یار میرا خیال ہے تم پاگل ہو پتہ نہیں کیا سمجھ رہی ہو مجھے بتا تو دیجئے کم از کم بات کیا ہے میں تمہیں صرف ایک بات بتا سکتا ہوں کہ اگر تم نے اس طرح میرا پیچھا جاری رکھا تو تمہیں نقصان بھی پہنچ سکتا ہے یہ کہہ کر میں تیز تیز قدم بڑھاتا ہوا ہوتل میں داخل ہو گیا وہ رجب علی تھا میں نے اسے ریسٹوران میں چھوڑا تھا لیکن وہ ٹیکسی رائیور کے روپ میں مجھے میرے ہوتل تک لے آیا میں جانتا تھا کہ اس سے پیچھا چھوڑانا بہت مشکل کام ہے لیکن میں یہ تہیہ کر چکا تھا کہ رجب علی سے کوئی رابطہ نہیں رکھوں گا اپنے کمرے میں آ کر میں نے دروازہ اندر سے بند کیا پھر دو تین بار دروازے پر دستک ہوئی لیکن میں نے دروازہ نہیں کھولا ایک دو بار ویٹر کی آواز بھی آئی سر میں ویٹر ہوں دیکھو میں اس وقت کسی سے ملنا نہیں چاہتا تمہیں اگر کوئی کام ہے تو جب تک میں تمہیں طلب نہ کروں میرے پاس ماں تانا رات ہو گئی میں نے کمرے سے باہر نہ نکلنے کا فیصلہ کیا اور روم سرویس کو فون کر کے اپنے لئے کھانا طلب کر لیا تھوڑی دیر کے بعد دروازے پر ویٹر کی دستک سنائی دی سر آپ کا کھانا میں نے آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیا کھانے کی ٹرولی رجب علی ہی گھسیٹ کر لارہا تھا میں نے چونکر اسے دیکھا اور کہا تم رجب علی نے سنجیدگی سے کھانا میز پر لگانا شروع کر دیا دیکھو دوست تم بڑی غلط حرکتیں کر رہے ہو میں نے ابھی تک تمہارے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھایا قدم بے شک اٹھا لیں لیکن تھوڑی سی بات تو کر لیں چیف مجھ سے چیف 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 کیا لگا رکھیا تم نے چلیے کیا کہوں آپ کو جناب آقیل رفیق صاحب میرا نام آقیل رفیق نہیں ہے تو پھر کیا نام ہے آپ کا شین مروکو میں نے جواب دیا اور رجب علی مجھے عجیب سی نگاہوں سے دیکھنے لگا لیکن میں نے اپنے دل میں اس فیصلے کو حرف آخر بنا دیا کہ رجب علی کچھ بھی کہتا رہے میں اپنے آپ کو آقیل رفیق تسلیم نہیں کروں گا رجب علی زیرے لب میرا بتایا ہوا نام دہرانے لگا شین 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 مروکو اچھا نام ہے چیف تم پر ججتا ہے لیکن بس مجھے آخری بات سمجھا دو یہ مزاق کب تک جاری رہے گا مسٹر جس طرح تم میرے پیچھے لگے ہو اور جس سے ثابت قدمی سے میرے منع کرنے کے باوجود اپنا کام جاری رکھے ہوے ہو اسے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ شخص جو تم مجھے سمجھ رہے ہو تمہارا کوئی قریبی عزیز ہے لیکن ایک انسان کی عیسیت سے میں نہایت نرمی سے تم سے کہہ رہا ہوں کہ تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے میں وہ نہیں ہوں جو تم سمجھ رہے ہو اور رجب علی کے چہرے پر عجیب سے تاثرات پھیل گئے اس نے کہا چیف بات اصل میں یہ ہے کہ میرے قبیلے نے مجھے تمہاری غلامی میں دیا تھا اور کوئی بھی شخص اپنی آزادی کو کھونا پسند نہیں کرتا میں بھی ابتدا میں تمہارے ساتھ خوش نہیں تھا اور ایک قیدی ایک غلام ہی کسی کیفیت محسوس کرتا لیکن بہت مختصر وقت میں تم نے مجھے اپنا دوست بنا لیا بلکہ مجھے غلامی سے آزاد بھی کر دیا اس سے بڑی خوشی کی بات اور کوئی نہیں تھی میرے لیے مگر بدقسمتی سے مجھے تم سے محبت ہو گئی تم بہت اچھے دوست ہو تم کہو گے تو میں چلا جاؤں گا ظاہر ہے تمہاری سوچ میں کوئی خاص بات پوشیدہ ہوگی لیکن اس طویل عرصے کی دوستی کے ناتے کم از کم تم سے اتنا ضرور پوچھوں گا کہ اپنی ناراضگی کی وجہ تو بتا دو رجب علی کی باتوں میں کیفیت تو ایسی تھی کہ میں پگل جاتا مگر حقیقت یہ ہے کہ میں اس کی طرف سے بہت زیادہ بدل ہو چکا تھا بات وہی اپنے آپ پر انحسار کرنے کی ہے رجب علی کو اگر پھر اپنے آپ پر مسلط کر لیتا تو بات وہی ہو جائے گی میں نے نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا وہ مجھے سوالیاں نظروں سے دیکھ رہا تھا پھر میں نے کہا دیکھ یہ جناب نہ جانے آپ مجھے کہاں کہاں کی کہانیاں سنا رہی ہیں بات یہ ہے کہ میں ایک شریف آدمی ہوں اور کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچانا چاہتا ہو سکتے آپ کا وہ دوست جس کے بارے میں آپ مجھے تفصیل بتا رہی ہیں میرا ہمشکل ہو آپ غلط فہمی کا شکار ہو گئے ہیں ایک منٹ چیف ایک منٹ میں نے آپ سے کہا تھا کہ اگر آپ ممکن ہو سکے تو اپنی اس برہمی کی وجہ بتا دیجئے اب نہیں بتا رہے ٹھیک ہے نہ سہی میں جا رہا ہوں کچھ عرصے تک کوشش کروں گا کہ آپ کو اپنی طرف راغب کر سکوں آپ کا تاکب کروں اور اپنی کوششیں جاری رکھوں پھر جب بلکل بدل ہو جاؤں گا تو چیف یہ دنیا بہت وسیع ہے اپنے قبیلے میں واپس چلا جاؤں گا اوکے خدا حافظ رجب علی چلا گیا اور میرے دل و دماغ میں سناٹے اتر آئے میں خود سے سوال کرنے لگا کہ کیا رجب علی سے اس طرح منحریف ہو کر میں نے غلطی کی ہے دل و دماغ نے ایک ہی جواب دیا کہ نہیں اب تک کے تجربات کچھ اچھے نہیں ہیں تھوڑے سے وقت کی دلچسپیاں اپنی جگہ لیکن عملی طور پر اپنے آپ کو ناکارہ کرنے کا عمل کسی بھی طور اچھا نہیں ہوتا چنانچہ میں نے اپنے آپ کو مطمئن کر لیا لیکن اب یہاں سے نکل جانا ضروری تھا اور اسی دن آدھی رات کو میں نے وہ شہر چھوڑ دیا جدید ذرائع سے آگے کے سفر پر روانہ ہو گیا اور آخر کار پیرو میں میں نے ایک ہوتل میں قیام کیا اور اپنے لئے فیصلے کرنے لگا کہ میرے آئندہ اقتامات کیا ہو سکتی ہیں دوسری صبح میں نے روم سرویس کو ٹیلی فون کر کے ناشتہ طلب کیا میں یہاں اپنی موجودگی کا کوئی مقصد نکالنا چاہتا تھا تھوڑی دیر کے بعد ویٹر ناشتہ لے کر آ گیا بڑی اچھی شکل و صورت کا مالک اس نے ناشتے کی ٹری سینٹر ٹیول پر رکھی دروازے کی طرف گیا اور اس کے بعد دروازہ بند کر دیا اس کی حرکت پر میں اسے چونک کر دیکھنے لگا نہیں سر میرے بارے میں کسی غلط انداز میں مت سوچئے میں شبلیس ہوں میرے کان جھنجھنا اٹھے جو الفاظ اس نے کہے تھے میں ان پر غور کرنے کی کوشش کر رہا تھا وہ پھر بولا جی سر مجھے اندازہ ہے کہ آپ اس طرح میری آمد پر شدید حیران ہوئے ہوں گے لیکن سر میں ایک ضرورت کے تحت آپ تک پہنچا ہوں آپ کو میرے ساتھ چلنا ہے آپ میری کلائی پر یہ نشان دیکھئے مسٹر ایون کارلوس نے اور کہا تھا کہ اس طرح آپ مجھے ضرور پہچان لیں گے اس نے کلائی میرے سامنے کر دی ایک سنہری موہر اس کی کلائی پر موجود تھی اور ایک بار ایون کارلوس نے مجھے بتایا تھا کہ یہ موہر ایسے مقصود موقعوں پر استعمال کی جائے گی جب شبلیسیت کو چھپانا ہوگا یہ موہر ایک نشان کے طور پر میرے ذہن میں محفوظ تھی میں نے گردن ہلاتے ہوئے کہا کیا نام ہے آپ کا سر جیک آس میرا تعلق ملائشہ سے ہے میرا نام رحمان جیک آس ہے مسٹر کارلوس کیسی ہیں اور کہاں ہیں اور مجھے ان کے پاس کہاں چلنا ہوگا جاپان سر کب بس آپ تک پہنچنا مقصود تھا میں آپ تک آ گیا ہوں اور اس کے بعد مجھے کچھ وقت تیاریاں کرنے کے لئے لگے گا ٹھیک ہے مسٹر جیک آس میں تیار ہوں میرے بارے میں آپ کیا جانتی ہیں مسٹر آکل رفیق آپ شدید خطرے میں تھے اس لئے مایکرو بیکٹیریم آپ کے ذہن سے ہٹا لیا گیا تاکہ جاگراجن راج آپ کو تلاش نہ کر سکے بلکل ٹھیک میں تیار ہوں آپ ناشتہ کیجئے میں چلتا ہوں اس کے بعد اس وقت حاضری ہوگی جب میں آپ کی جاپان روانگی کے لئے ساری تیاریاں کر لوں آپ کے کمرے کا ویٹر دوسرا ہے اسے حیرانی ہوگی کہ آپ کے کمرے تک ناشتہ کس نے پہنچایا آپ اسے مطمئن کر دیجئے کا ٹھیک ہے میں نے جواب دیا جیک آس دروازہ کھول کر باہر نکل گیا اور میں اچھمبے سے اسے دیکھتا رہا بڑے بروقت یہ عمل ہوا باہرحال اس کے بعد طبیعت میں ایک ٹھہراؤ آ گیا اور میں ذہنی طور پر اپنے آپ کو جاپان جانے کے لئے تیار کرنے لگا دوسرے دن دوپہر کو کوئی ساڑھے گیارہ بجے جیک آس میرے پاس آیا شام پانچ بجے ہماری فلائٹ ہے سر تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں آپ کو کسی قسم کی جتو جہد کرنے کی ضرورت نہیں ٹھیک ہے مسٹر جیک آس آپ میرے ہم منصب ہیں آپ مجھے سر نہ کہا کریں شاید میں آپ کا ہم منصب نہیں ہوں سر کیونکہ جو بات میرے لمحے آئی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو ہماری تنظیم میں ایک بڑا عہدہ ملنے والا ہے بہرحال پھر بھی میں نے اس انکشاف پر خوش ہوتے ہوئے کہا جیک آس تھوڑی دیر کے بعد چلا گیا اور اس کے بعد وقت مکررہ پر میرے پاس آیا اور مجھے لے کر ائرپورٹ چلا گیا مجھے اس پر مکمل اعتماد ہو گیا بہرحال ہم جب جہاز میں سوار ہو گئے وہ میرے برابر ہی بیٹھا ہوا تھا میں نے اسے کہا ہاں جیک آس شبلیسوں میں سے کسی اور کو تو کوئی نقصان نہیں پہنچا نہیں سر مسٹر ایون کارلوس نے سب لوگوں کو مائیکرو بیکریئیم سے آزاد کر دیا اس کے بعد گرو جاگراجن راج ہمارا پتہ نہیں لگا سکا لیکن اب اس کے خلاف ایک مہم ترتیب دی جا رہی ہے کیونکہ ہمیں کافی نقصان ہو چکا ہے اور ہماری محدود تعداد میں کوئی اضافہ نہیں ہوا بلکہ جاگراجن راج کی وجہ سے کافی کمی ہوئی ہے باہرحال اور کوئی خاص بات خاص بات تو یہی ہے سر لیکن براہ کرم آپ جاپان چل کر ہی اس کے بارے میں معلومات حاصل کیجئے ایک تجسس میرے دل میں بیدار ہو گیا جاپان تک کا سفر تجسس کے درمیان گزرا اور آخر کار ہم ٹوکیو پہنچ گئی کوئی خاص بات نہیں ہوئی جیک آس مجھے لے کر چل پڑا اور پھر میں ایک پرسرار عمارت میں داخل ہوا جو ٹوکیو کی گھنی آبادی سے دور ایک نواہی علاقے میں واقع تھی عمارت کے صدر دروازے سے داخل ہوتے ہی مجھے کچھ عجیب سا ماحول نظر آیا یہ ماحول عجیب سوگوار سوگوار سا تھا مقامی اور غیر مقامی لوگ وہاں خاصی تعداد میں موجود تھے لیکن خاموش خاموش مجھے تعظیم دی گئی ایک عجیب سا احساس لیے میں اندر داخل ہوا اور اس کے بعد مجھے ایک کمرے میں پہنچا دیا گیا ایون کارلوس ایک بستر پر دراز تھا اور اس کی کیفیت بہت خراب تھی سوک کر کانٹا ہو چکا تھا بڑی سی کھوپڑی نظر آ رہی تھی گوشت بہت کم رہ گیا تھا ارے مسٹر ایون کارلوس آؤ بیٹھو میرے پاس یہ آپ کو کیا ہوا مسٹر ایون کارلوس وہی جو ازل سے ہوتا چلایا ہے منصوبے بہت سے ہوتی ہیں اور عمر کم میں بھی اپنی آخری عمر کو پہنچ چکا ہوں اور اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ کچھ ہی وقت کے بعد میری زندگی کا چراغ بھج جائے گا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں مسٹر ایون کارلوس میں نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا کوئی اجنبی بات نہیں ہے ایک ایسی بات ہے جو ہر ہنٹو سے کہی جاتی ہے بہرحال راجن راج خوش نصیب نکلا کہ اس نے مجھ سے بڑی عمر پائی ہے وہ اس کوشش میں ہے کہ کسی طرح اپنی عمر کو عبدی عمر کر لے وہ ہمیشہ ہمیشہ جینا چاہتا ہے اور اس کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد یہی ہے لیکن میری ایک بات سنو وہ تو کالے علم اور شیطان کا بجاری ہونے کی وجہ سے اپنا ایمان کھو چکا ہے لیکن خدا کے فضل سے میں اپنے ایمان کو ساتھ لے کر دنیا سے جا رہا ہوں وہ موت کو نہیں مانتا میں مانتا ہوں اس دنیا میں روزے اول سے لے کر آج تک اور آج کے بعد آگے تک لوگ عبدی زندگی کی خواہش کرتے رہیں گے اس کے لئے سرگردہ بھی رہیں گے لیکن اس طرح ہو نہیں پائے گا چونکہ اس کائنات کے مالک نے انسان کو عمر اتراز تو دی ہے لیکن عمر آخر نہیں دی اسے ہر قیمت پر جانا ہوتا ہے چاہے ایمان سے بھٹک کر وہ ہر طرح کی کوشش کرے آج تک اس میں کامیاب آدمی کوئی بھی نظر نہیں آیا زندگی کچھ بڑھ جاتی ہے لیکن وہ بھی خدا کے حکم کے تحت اور انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس کی اپنی کابشوں نے اسے یہ مرتبہ دیا ایسا نہیں ہے آخر کار اس کی غلط فہمی دور ہو جاتی ہے جگ راجن راج پر بھی ایک دن ایسا ہی آ جائے گا اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ انسان اگر اپنا کوئی مقصد بنا لے تو اسے عمر چھوٹی لگنے لگتی ہے جیسے مجھے اتفاق کی بات یہ ہے کہ میں جس مقصد کو لے کر چلا تھا اس کی صحیح انداز میں تکمیل نہیں کر پایا اور عمر کا خزانہ ختم ہو گیا البتہ سائنس سے جو میں نے قوتیں حاصل کی ہیں ان کے ساتھ میں اپنے جانشین بھی مقرر کر سکتا ہوں اور مسٹر آقل رفیق تمہاری جھوٹی تعریف کا معاملہ نہیں ہے کیونکہ کوئی بھی جھوٹی تعریف کر کے میں کسی قسم کی غلط فہمی کو فیروغ نہیں دے سکتا تم بہت بڑے آدمی ہو سچ اتنا ہی نہیں ہے کہ تم ایک شبلیس تھے بلکہ اس کے علاوہ بھی تمہارے اندر کچھ ایسی ایمانی قوتی ہیں جس کا تعلق شبلیسیت سے نہیں بہت سے معاملات میں تم نے ایسی نیک نسلی کا ثبوت دیا ہے کہ تمہارا اپنا ایک الگ ہی مقام بن چکا ہے مائیڈیر میں تمہیں اپنا جانشین مقرر کرنا چاہتا ہوں اس کے ساتھ ساتھ ہی میں تمہیں کچھ تفصیلات بھی بتا دوں بات صرف جگراجن راج ہی کی نہیں میں نے اپنی زندگی کے بہت سے محاص کھولے ہوئے تھے بہت سے ایسے کردار ہیں جن سے ہماری جنگ ہے یہ جنگ میں لڑ رہا تھا لیکن اب تمہیں یہ جنگ لڑنا ہوگی میں ایک کام کر رہا ہوں میرے سائنسدان میرے دماغ کو میری زندگی میں ہی نکال لیں گے میں اپنا یہ دماغ تمہیں اتیا دینا چاہتا ہوں میں نے حیرت سے آنکھے پھاڑ کر ایون کارلوس کو دیکھا اس کے الفاظ پر دل دکھ رہا تھا مسٹر ایون کارلوس کیا اس عمل سے مجھے آپ کے مشن کے بارے میں سب کچھ معلوم ہو جائے گا ہاں میرا ہر دشمن تمہارے علم میں آ جائے گا میرے مشن کا ہر مقصد اور ہر عمل تمہارے علم میں ہوگا اور تم اسے تکمیل تک پہنچا ہوگے میرے دوست بہت سے ایسے کردار تمہاری زندگی میں شامل ہو جائیں گے جنہیں تم نہیں پہچانتے ہوگے لیکن اس کے بعد انہیں پہچان لوگے وہ تمہیں میری حیثیت نہیں دیں گے تم آقل رفیق ہی رہوگے لیکن ایون کارلوس کے جانشین کیا سمجھے آپ مجھے بہت بڑا مقام دے رہی ہیں مسٹر ایون کارلوس کیا میں اس مقام کا اہل ثابت ہو سکوں گا اگر نہ ہو سکتے تو یقیناً میں آسانہ کرتا دیکھو بات اصل میں یہ ہے کہ وقت اپنی مرضی کا مالک ہے وہ کسی کو ضرورت سے زیادہ حیثیت نہیں دیتا بولو کیا تم یہ منصب قبول کرنے کو تیار ہو میں نے ہمیشہ آپ کا ہر حکم مانا ہے حالانکہ بس 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 براہ کرم باہر کھڑے ہوئے شخص کو بلاؤ یہ ایک لمبے چوڑے بدن کا آدمی تھا جس نے اندر آ کر گردن خم کی تو ایون کارلوس نے کہا جتنے لوگ موجود ہیں انہیں دو گھنٹے کے اندر اندر یہاں آنے کی ہدایت کرو اور آقل رفیق تم آرام کرو پلیز جاؤ میں ایک کمرے میں چلا گیا یہاں ایک آرام دے بستر لگا ہوا تھا میرے لئے ضروریات کی چیزیں پہلے ہی مہیا کر دی گئیں میں اس بستر پر لیٹ کر اس عجیب و غریب کیفیت سے اپنے دل و دماغ کو آزاد کرنے کی کوشش کرنے لگا ایک عجیب سی سنسنی میرے سارے وجود میں پھیلی ہوئی تھی اور میں اپنے آپ کو بڑا حلکہ پھلکہ محسوس کر رہا تھا لیجئے آپ سنبھالیے اتنی بڑی حیثیت حاصل ہو رہی ہے آپ کو مسٹر آقل رفیق بتائیے کیا کریں گے بہرحال میں کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا دو گھنٹے کے بعد مجھے ایک بڑے ہال میں بلوایا گیا اور میں وہاں پہنچ گیا یہاں بہت سے لوگ جمع تھی ایک سٹریچر پر ایون کارلوس کو یہاں لیا گیا اور اس نے تمام لوگوں کو دیکھ کر کردن خم کی پھر بولا دوستو کائنات کا سفر عزل سے جاری ہے اور ابتک جاری رہے گا ہم خدا واحد پر ایمان رکھتے ہیں اور یہ جانتے ہیں کہ ہر کام اس کے حکم کے مطابق ہی ہوتا ہے ہمارے دل و دماغ میں ہمارے ہر عمل میں جو تحریک پیدا ہوتی ہے وہ ہماری اپنی نہیں ہوتی بلکہ ایک عمل کے تحت سب کچھ ہوتا ہے میرے دوستو میرا اپنا کردار ختم ہو گیا اور اب آقل رفیق کے لیے کردار کا آغاز ہوتا ہے میں انہیں اپنا جانشین مقرر کر رہا ہوں آپ میں سے ہر وہ شخص جو ایون کارلوس سے کوئی بھی دلچسپی رکھتا ہے میرے اس عمل کا تابع ہوگا آج سے میرا قائم مقام میری حیثیت رکھنے والا شخص آقل رفیق ہے یہی کہنے کے لیے میں آپ تک آیا تھا اور یہ میری آپ لوگوں سے آخری ملاقات ہے بہت سے لوگ سسکیاں لے لے کر رونے لگے ایون کارلوس کا سٹریچر وہاں سے لے جایا گیا ایک عجیب و غریب عمل ہونے والا تھا پھر اس عمل کے لیے جن لوگوں کو مقرر کیا گیا انہوں نے مجھے بریف کرتے ہوئے کہا مسٹر ایون کارلوس تبعی موت مر چکے ہیں بس انہوں نے کچھ اپنی سائنسی قوتوں سے کام لے کر اپنے دماغ کو کچھ وقت تک کے لیے زندہ رکھا ہوا ہے ہم آپ کو ساری تفصیل بتائی دیتی ہیں اس کے بعد آپ دوہرے دماغ کے مالک ہوں گے آپ کا اپنا دماغ اصل حیثیت میں رہے گا اور آپ مکمل طور پر اپنی شخصیت میں رہیں گے ہاں آپ کے دماغ کے بیس ہزار کھلیوں میں بارہ ایسے نئے کھلیے شامل ہو جائیں گے جو مسٹر ایون کارلوس کی یاد داشت کے ہوں گے ان کھلیوں میں آپ کو وہ تمام ہدایات اور قوتیں حاصل ہوں گی جو مسٹر ایون کارلوس کے دماغ میں تھی اور اس کے بعد مجھے بریف کیا جانے لگا میں اس عجیب و غریب قوت کو حاصل کرنے کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ اس کے بعد کیا ہوگا ایک عجیب سی سنسنی میرے دماغ میں تھی ایون کارلوس کی کہانی ختم ہو گئی اور مجھے اس کا جانشین تسلیم کر لیا گیا جتنے شبلیس باقی بچے تھے وہ میرے پاس پہنچ گئی ان کی تعداد انچاس کے قریب تھی اور ان میں خواتین بھی تھی اور مرد بھی ان سب کو مائیکرو بیکٹیریم دیے گئے لیکن اب ان کے دماغ خالی کر دیے گئے بہرحال میں نے ایون کارلوس کی موت پر ایک تازیتی کورس کیا پھر ان لوگوں سے کہا میں نہیں جانتا کہ آپ جیسے ذہین اور قابل لوگوں کو چھوڑ کر مسٹر کارلوس نے یہ ذمہ داری میرے کندوں پر کیوں رکھی لیکن میں آپ لوگوں سے وعدہ کرتا ہوں کہ جس قدر بھی ممکن ہو سکا میں مسٹر ایون کارلوس کے مشن کو آگے بڑھاؤں گا مسٹر کارلوس کا مشن یہی ہے کہ دنیا سے برائیوں اور برے لوگوں کا خاتمہ کیا جائے مسٹر کارلوس اس مشن پر کام کرتے رہے ہیں میں واقفیت حاصل کرنے کے بعد باقائدگی کے ساتھ ان کے خلاف نئے مشن کا آگاز کروں گا اور آپ لوگ میرا ساتھ دیں گے سر مائیکرو بیکٹیریم کب تک ہمیں واپس کر دیے جائیں گے میں اس کا بھی جائزہ لوں گا اور کوشش کروں گا کہ بہت جلد آپ لوگوں کو قوت واپس کر دی جائے ہمارے لئے سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم واپس اسی زندگی میں آ جائیں بہت جلد ایسا ہی ہوگا میں نے انہیں اتبینان دلایا پھر اس کے بعد میرا آپریشن شروع ہونے کا وقت آ گیا مجھے بتایا گیا کہ اس آپریشن کے سلسلے میں نہ تو مجھے بے ہوش کیا جائے گا اور نہ ہی میرے دماغ کو کھولا جائے گا اس کے لئے سائنس دانوں نے ایک الگ ہی طریقہ اختیار کیا میں نے ان لوگوں سے کہا کہ میں ہر طرح کے تجربے سے گزرنے کے لئے تیار ہوں وہ لوگ پورے اعتماد کے ساتھ اپنا کام کر سکتی ہیں یہ آپریشن پورے ہوش و ہواس کے عالم میں کیا گیا بلکہ اسی آپریشن کہنا بھی مناسب نہیں وہ بس ایک عمل تھا مجھے ایک بڑی سی میز پر لٹا دیا گیا اور اس کے بعد سینکڑوں نالیاں میرے جسم کے مختلف عصوں میں داخل کر دی گئیں اور ان کا تعلق میرے دماغ سے کر دیا گیا یہ دیکھ کر مجھے بہت دکھ ہوا کہ ایک اور انسانی دماغ ایک جار میں رکھا گیا یہ دماغ ایون کارلوس کا تھا اور اسے اس کی زندگی میں ہی نکال لیا گیا تاکہ وہ امدگی کے ساتھ کام کر سکے ایک بہت بڑی قربانی ایک زندہ انسان موت سے پہلے اپنے آپ کو موت کے سپورد کر دے اس دماغ کے خانوں میں بھی بے شمار باریک باریک تار منسلک کیے گئے اور ان تاروں کا سلسلہ میرے دماغ سے منسلک تاروں سے جھوڑ دیا گیا پھر اس کے بعد عمل جاری ہو گیا اور میرے دماغ کے خانے روشن ہونے لگے ایون کارلوس میرے دماغ میں داخل ہو رہا تھا اور مجھے ایک عجیب سی بڑائی کا احساس ہو رہا تھا لگ رہا تھا جیسے کوئی بہت ہی پرسرار قوت میرے وجود میں سرائیت کرتی جا رہی ہو یہ ایک ایسا نوکہ عمل تھا کہ شاید دنیا کا کوئی انسان اس عمل سے گزرا ہو تین گھنٹے تک یہ عمل جاری رہا اور اس کے بعد ایون کارلوس کے سائنستانوں نے ساری نلکیاں ہٹا دیں میں اٹھ کر بیٹھ گیا مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے میرا قدو کامت ہزار گناہ زیادہ بڑھ گیا ہو ہر چیز مجھے چھوٹی نظر آ رہی تھی نہ جانے کیا کیا سوچیں میرے وجود سے لپٹ گئیں نہ جانے کتنے خانے میرے ذہن میں روشن ہو گئے بڑا ہی انوکہ تجربہ تھا زندگی کا اور میں سوچ رہا تھا کہ ایک بیکہ سے گھر میں پیدا ہو کر میں نے کتنی منازل تیہ کی ہیں اور کہاں تک پہنچ گیا ہوں اب ایون کارلوس میرے دماغ میں تھا اور میرے سپورد لاکھوں ذمہ داریاں تھی دوسرے تمام کاموں سے فراغت حاصل ہو گئی اور میں اپنے کام کے لئے تیار تھا میں نے خود اپنا تجزیہ آسانی سے کیا آقل رفیق اپنی تمام تر ماضی کی کہانیوں کے ساتھ اپنے دماغ میں موجود تھا دوسرا حصہ ایون کارلوس کا تھا اور اس وقت میری خوشی کی انتہا نہ رہی جب مجھے ایون کارلوس کی آواز اپنے کانوں میں سنائی دی ایک آفاقی سرگوشی تھی اس نے کہا ہاں آقل رفیق تم خود گوھر کرو میں نے اپنی زندگی کا کتنا بڑا کارنامہ سار انجام دیا ہے میں اس دنیا سی جسمانی طور پر چلا گیا ہوں مرنے سے پہلے میں نے اپنے وجود کی قربانی دی اور اپنے ذہن کو اس وقت تک کے لئے تمہارے پاس محفوظ کر دیا جب تک تم خود زندہ ہو جہاں تک میرے میشن کا تعلق ہے وہ اس قدر کمزور نہیں ہے کہ آسانی سے ختم ہو جائے میں کیا اس دنیا سے برائی مٹانے کے لئے بڑے بڑے رشی منی آئے لیکن جب تک شیطان زندہ ہے برائی زندہ ہے شیطان مختلف روپ میں نمائع ہوتا رہتا ہے میں تمہیں سچ بتا رہا ہوں کہ اس وقت شیطان کا دوسرا روپ جگراجن راج کی شکل میں موجود ہے اور جگراجن راج نے اپنے بے شمار دوست بنا لیے ہیں مجھے تو یوں لگتا ہے جیسے جگراجن راج کا شیطان سے براہ راست تعلق ہو چکا ہے اور وہ شیطان کے ادایات پر کام کر رہا ہے یوں بھی ہوتا ہے ایسا بھی ہوتا ہے تاریخ میں بہت سے ایسے کردار منظریں آم پر آئے ہیں جو انتہائی طاقتور اور بڑی قوتوں کے ساتھ رونما ہوئے یہ الگ بات ہے کہ آخر ان کو فنا ہوئی لیکن جو کچھ وہ دنیا کے ساتھ کر گئے وہ ناقابل فراموش تھا انہوں نے انسانوں سے زندگی کو اتنا دور کر دیا کہ انسان تڑپ تڑپ کر موت مانگنے لگا میرے دوست آکیل رفیق میں ایک بہت ہی حقیر سی چیز ہوں اور صرف اتنا ہی مقصد تھا میرا کہ جس حد تک اپنا فرض بورا کر سکتا تھا کرتا رہوں بہرحال تمہارا واستہ ان لوگوں سے پڑے گا اور تمہیں اپنے دماغی قوتوں سے کام لے کر اپنی جسمانی قوتوں سے کام لے کر ان سے قوت آزمائی کرنا پڑے گی زندگی کا اس سے اچھا میشن اور کوئی نہیں ہو سکتا ہم وہ سب کچھ نہیں کر پاتے جو ہماری آرزو ہوتی ہے بس اب جاؤ اور اپنا مقام تلاش کرو تم مجھ سے کوئی سوال نہیں کر سکتے نہ میں تمہیں تمہارے کسی سوال کا جواب دے سکتا ہوں ہاں بس جہاں ضرورت پیش آئے وہاں میں دماغی طور پر تمہاری رہنمائی کروں گا کیا سمجھے ٹھیک ہے میں پور اعتماد ہوں میں نے جواب دیا تمام رسومات ادا ہو چکی تھی میں ان میں پیش پیش رہا جو شبلیس ایون کارلوس کی آخری رسومات میں شریک ہوئے تھے انہوں نے میری برطری کا اعتراف کیا اور پھر مجھ سے پوچھا مسٹر آکیل رفیق ہمیں یہ بتائیے کہ ہماری شبلیسی قوتوں کا کیا ہوگا کیا ہمیں وہ قوتیں واپس نہیں ملیں گی میں نے ایک لمحے کے لئے سوچا پھر کہا کیوں نہیں لیکن ایون کارلوس نے آپ لوگوں کے دماغوں سے مائیکرو بیکٹیریم صرف اس لئے نکال لی تھی کہ جگراجن راج اس کی نشاندہی سے آپ لوگوں تک نہ پہنچ سکے ہمیں کتنے عرصے یہ سب کچھ کرنا ہوگا آپ لوگ عام انسانوں کی طرح اپنے کاموں میں مصروف رہیں میں بہت جلد آپ لوگوں سے رابطے قائم کر کے مائیکرو بیکٹیریم کے بارے میں فیصلہ کر دوں گا ابھی میں آپ کی زندگیوں کا خطرہ مول نہیں لے سکتا ٹھیک ہے پھر اس کے بعد میں نے جاپان چھوڑ دیا رحمان جیکاس نے مجھ سے کہا میرے لمبے بات آئی ہے کہ جونہ پول میں کچھ خاص کاروائیاں ہو رہی ہیں وہاں غالباً کچھ ایسے سائنسی تجربات کیے جا رہی ہیں جو آگے چل کر دنیا کے لیے بہت خطرناک ہو سکتے ہیں میرا خیال ہے ہمیں جونہ پول جانا چاہیے رحمان جیکاس نے میرے سامنے پوری تفصیل پیش کی اور میں نے جونہ پول جانے کا فیصلہ کر لیا یہ ایک چھوٹا سا ملک تھا لیکن اس کے وسائل بے پناہ تھے آبادیاں بھی بہت شاندار اور خوبصورت تھی جونہ پول ہی شہر کا نام بھی تھا چنانچہ میں وہاں پہنچ کر ایک ہوتل میں مقیم ہو گیا وہ بہت ہی خوبصورت جگہ تھی جہاں میرا ہوتل تھا لیکن اسی رات جب میں ہوتل میں اپنے کمرے میں آرام سے سو رہا تھا نہ جانے کس طرح مجھے اگوا کر لیا گیا اور جب میری آنکھ کھلی تو میں ایک بہت بڑے ہال میں موجود تھا ہال میں تیز روشنی تھی اور یوں لگتا تھا جیسے وہاں کوئی میلہ لگا ہوا ہو میں نے بے شمار افراد کو وہاں دیکھا جو مختلف قسم کے ہتھیاروں سے مشک کر رہے تھے پتلے اور دھاردار کلھارے ان کے ہاتھوں میں گردش کر رہے تھے اور وہ انہیں اس طرح گھما رہے تھے کہ ان پر نگاہیں نہ ٹک پائیں ان میں لڑکیاں بھی تھیں خوبصورت نکوش والی لیکن ویشی ہرنیوں کی طرح میں حیرانی سے اس منظر کو دیکھتا رہا اور پھر اچانک ہی میں نے ایک لمبے چوڑے شخص کو دیکھا جو آہستہ آہستہ میری جانب بڑھ رہا تھا یہ بڑی پورو روب شخصیت کا مالک تھا اس نے عجیب سا حلیہ بنایا ہوا تھا میرے قریب آکھر وہ جاپانیوں جیسے انداز میں چھکا پھر سیدھا ہو کر بولا میرا نام ون مارکر ہے ایک چھوٹی سی تنظیم منائی ہوئی ہے میں نے اور یہ تنظیم جیونہ پول میں ہونے والی سائنسی اجادات کی حفاظت کر رہی ہے اور اس کے لئے مجھے دنیا کے کئی ملک خراج ادا کر رہی ہیں تاکہ میں ان تجربات کو کامیاب کر کے ایسے ہتھیاروں کی تشکیل میں مدد کر سکوں جو ان ممالک کو دنیا بھر میں طاقتور اور ممتاز کر دیں جن کے پاس یہ ہتھیار موجود ہوں جہاں تک تمہارے بارے میں مجھلیم ہوا ہے وہ یہ ہے کہ تم ایک ایسی قوت کے مالک ہو جو جیونہ پول میں ہونے ہتھیاروں کو تباہ کرنے کے لئے کمر بستہ ہو گئی ہے چنانچہ ہم تمہیں ختم کر دینا چاہتے ہیں ون مارکر نے گردن خم کی اور بولا اور اب تم مرنے کے لئے تیار ہو جاؤ میں ایک سیکنڈ تک خاموش رہا ون مارکر بولا اور ہم جانتے ہیں کہ تم دماغی قوتوں سے بہت کچھ کر لیتے ہو ہمیں اس کے بارے میں اطلاع دے دی گئی ہے چنانچہ عظیم دوست اب تم تیار ہو جاؤ کہ تمہیں تمہاری ان تمام صلاحیتوں سمیت فنا کے گھاٹ اتار دیا جائے وہ پیچھے ہٹا اور اس نے کلہاری برداروں کو دونوں ہاتھ بلند کر کے مجھ پر حملہ کرنے کی اجازت دے دی میرے لئے سبرازمہ لمحات تھے ابھی میں نے قوتوں کا کوئی تجربہ نہیں کیا تھا جو ایون کارلوس کی طرف سے مجھے دی گئی تھی وقت سے بہت پہلے کی منزل قریب آ گئی تھی اور میں سوچ رہا تھا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے